وکاس نگر میں دن بدن اپرادیوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں لیکن پولیس اپرادیوں پر نکیل کسنے میں ناکام نظر آ رہی ہے ہتیا گولی کانٹ جیسے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں اسی بیچ حالی میں ہائیوے کے کنارے ایک یوک کی چاکو سے وار کر ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے وہی زیادہ تر گھٹناوں میں اپرادی باہری راجیوں سے پائے گئے ہیں اسی کو لے کر ایک کانگریس نیتا نے بھی کانون ویاؤستہ پر سوال اٹھائے ہیں اور کہا کہ اپرادوں پر روک نہیں لگی تو پارٹی اندولن کرے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اپرادیوں پر انکش لگانے میں کامیاب ہوگی یا فرکشیتر میں یوں ہی اپراد ہوتے رہیں گے وکاس نگر سے اندرپال سنگی رپورٹ سوشنا پراپ تویتی کی ایک وقتی کے چاکو مارا ہے اس کو تک کار پولیس ایمبولنس کے مادین سے ڈسٹی ہسپیٹل میں لیں ڈسٹی ہسپیٹل میں جب ڈسٹی ہسپیٹل میں جب ڈاکٹر نے اس کو مرتبوسیت کر دی اس کے جو سناکت ہوئی سناکت اس کی یونسن آف جریف نباسی تیم لی سرنپور روڑ کی روپن ہوئی عمر اس کے 28 سال ہے اور فلال مورچری میں شعر رکھا دیا پوس مارٹم اور پنچا اتنا مرکی کاروائی چل رہی ہے 302 دھارہ 302 کا مقدمہ پنجگیت کیا جا رہا ہے جہاں چلے گی جو فیکٹس پر ہم نے آئیں گے وہ وقت کو بتا رہی ہے اب کہاں کیا ہے برادی کہاں کیا ہے کہ جانکاری ہوگی ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ ہتیا کرنے والے کہاں کیا ہیں تب کوئی جانکاری ہوگی تو بتا دیئے ایک وقتی یہاں سے جا رہا تھا اور اس کو چاکو مارا گیا دو سندیق بتایا جا رہے ہیں کہ دو لوگ تھے پولیس ٹیم لگاتار کامبنگ کر رہی ہے اور جلدی ہمیں سفلتا بھی ملے گی اور لگاتار ہماری ٹیم دویس پر بھی ہے دیکھیں جس پرکار سے وکاس نگر کی شانت وادیہ تھی یہاں پر لوگ آمن چین سے لہ رہے تھے لیکن کچھ سمیے سے ایک تو نسے کا جو کاروبار یہاں پر فیلا اس کے چلتے ہی ہوا جو نسے کے گرفت میں آئے تو گھولی کانڈ ہو رہے ہیں لوگو لوگ بے خوف ہو رہے ہیں اور نیچے سے کہیں سے بھی آدمی آ کر اپرادی اپراد کر رہا ہے بلکل بے خوف طریقے سے اس میں پولیس کا کوئی ڈر نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو ہائی الڈٹ پر رہنا چاہیے اور جو نیچے سے لوگ آ رہے ہیں ان کی پورا ستیابن کرنا چاہیے ابھی پچھلے دنوں واد نمبر پاس سے مہیلاؤں کی مجھے فون آ رہا تھا کہ کوئی لڑکا پاٹھل لے کے گھومتا ہے اور مارتا ہے تو ایسے لوگوں پر میں پولیس کے اوچھ ادھیکاریوں سے مان کرتا ہوں دورنت کاروائی ہونی چاہیے